اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو انفرٹینمنٹ کارنر دو ہزار بیس کے دوران جہاں کئی اہم سیاسی اور سماجی شخصیات اس دنیا سے رخصت ہوئیں وہی پر کئی علماء کرام بھی اس جہان فانی سے کوچھ کر گئے اور وہ شخصیات کون کون سی تھی آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد دلانا چاہوں گی کہ اگر آپ نے اب تک انفرٹینمنٹ کارنر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے اور ہماری ویڈیوز کے انسٹنٹ نوٹفیکشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا اور آپ اپنا فیڈ بیک کامنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں ویورز دو ہزار بیس کے آغاز پر ہی جے یو آئے کے سابق امیر اور شیخ الحدیث حضرت عبداللہ درخواستی کے بڑے صاحبزادے مولانا فداور رحمان درخواستی یکم جنوری کو اسلام آباد میں انتقال کر گئے اس کے بعد چودہ اپریل کو معروف عالم دین پشتو اور اردو زبان کے قاداور خطیب اور مانسیرہ ہزارہ کی پہچان مولانا سید شاہ عبدالعزیز اس جہان فانی سے رخصت ہوئے پانچ مئی کو لاہور میں معروف عالم دین مولانا نعیم عارف نوری دل کی حرکت بند ہونے کی وجہ سے انتقال کر گئے اس کے بعد جون کا مہینہ علماء کرام کے لیے خاصا بھاری ثابت ہوا اس مہینے میں کئی مذہبی شخصیات دنیا سے رخصت ہوئیں بیس جون کو ممتاز عالم دین اور جامعہ بنوریہ کراچی کے سربراہ مفتی نعیم انتقال کر گئے بائیس جون کو ممتاز عالم دین علامہ طالب حسین جہوری اس دنیا سے چل بسے ان کا انتقال بھی کراچی میں ہوا اور تیس جون کو پیر عزیز الرحمن ہزاروی اللہ کو پیارے ہو گئے پھر چھبیس جون کو جماعت اسلامی کے سابق امیر سید منور حسن بیماری کی وجہ سے کراچی میں انتقال کر گئے سید منور حسن دو ہزار نو میں جماعت کے امیر منتخب ہوئے اور وہ دو ہزار چودہ تک جماعت کے امیر رہے تیرہ ستمبر کو نامور خطیب علامہ زمیر اختر نکوی چل بسے وہ خطیب کے ساتھ ساتھ شاعر بھی تھے اس کے بعد دس اکتوبر کو کراچی میں مولانا ڈاکٹر محمد عادل خان کو شہید کر دیا گیا سترہ اکتوبر کو تبلیغی مرکز کے بانی حاجی عبدالوحاب کے قریبی دوست اور شیخ الحدیث مولانا عبدالرحمن پشاور میں انتقال کر گئے پھر انتس اکتوبر کو وفاق المدارس شیعہ پاکستان کے نائب صدر علامہ قاضی نیاز حسین نکوی اسلامی جمہوریہ ایران کے شہر کم المقدسہ میں انتقال کر گئے اور انیس نومبر کو علامہ خادم حسین رزوی کا لاہور میں انتقال ہو گیا ان کی سیاسی جماعت تحریک لبیق نے دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں سندھ اسمبلی سے دو نشستیں حاصل کی علامہ خادم حسین رزوی کی نماز جنازہ میں لاکھوں لوگ شریک ہوئے اس کے بعد سات دسمبر کو جامعہ احسن العلوم کراچی کے بانی مفتی زرولی خان بھی انتقال کر گئے اس کے علاوہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سعید احمد علامہ ارشد حسن ساکب مولانا عبید الرحمان زیا مولانا حارون عباس حضرت ڈاکٹر عبد المقیم شیخ الحدیث مولانا عبد الرعوف اور مولانا کاری تصور الحق مدنی سمیت دیگر علماء بھی شامل ہیں ویورز جہاں پر دو ہزار بیس ہمارے لیے اور بہت سی غم کی گھنیاں لے کر آیا وہاں پر ان تمام مذہبی شخصیات کے لیے بھی زندگی کا آخری سال ثابت ہوا دیکھتے رہیے انفرٹیمنٹ کالر موسیقی